السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ سباعی رحمت اللہ علی ہاکذا علمتن الحیات میں اہل دعوت سے اور دین کا کام کرنے والوں سے مخاطب ہیں مخاطب ہیں فرماتے ہیں یا رجال الدعوة اے دعوت کے میدان کے شہ سواروں اِنَّكُمْ تَتَعَلَّمُونَ الْيَوْمَ لِسْتِغْلَالِ بَعْضِ النَّاسِ دَعْوَةَ الْإِسْلَامِ وَالْأَخْلَاقِ آج تم کو تکلیف ہوتی ہے تمہیں رنج و علم اور صدمہ ہوتا ہے لِسْتِغْلَالِ بَعْضِ النَّاسِ اس لیے کہ کچھ لوگ ناجائز استعمال کرتے ہیں استحصال کرتے ہیں اسلام کی دین کی اور اخلاق کی دعوت کا اِلَا جَرِّ الْمَغَانِمِ لِأَنفُسِهِمْ وہ اس دعوت کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے مفاد کے حصول کے لیے من جاہن جیسا کہ عز و وجاہت کو پانے کے لیے او مال یا مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے او جرِّهِمَا جَمِيعًا یا دونوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ دعوت کا سہارہ لیتے ہیں مِمَّا آذَا سُمْعَةَ الْإِسْلَامِ اس چیز نے اسلام کی نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے وَأَضَرَّ بِالْدَعْوَةِ إِلَى الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الصَّحِيحَةِ اور ان کی اس اونچھی حرکت نے دعوتِ ایمانی اور دعوتِ اخلاقی کو بڑا ضرر پہنچایا ہے تو ظاہر ہے اس سے صدمہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنی اعلیٰ و مقدس شیئ کو کیسی گھٹیا اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں لَا تَتَعَلَّمُوا مِن ذَٰلِكَ يَا اِخْوَانِ تمہیں صدمہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ اے میرے بھائیوں فَإِنَّ اِسْتِغْلَالَ الدِّينِ وَاسْتِغْلَالَ دَوِ السَّلْطَانِ وَالْقُوَّةِ لِلْمُتَظَاهِرِينَ بِالدَّعْوَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي كُلِّ عصورِ التاریخ کیونکہ ایسا رہا ہے تاریخ کے تمام ادوار میں کہ دین کا سہارہ لیا گیا ہے دین کو استعمال کیا گیا ہے فَإِنَّ اِسْتِغْلَالَ الدِّينِ اور اہلِ سلطنت اور اہلِ قوت کو بھی استعمال کیا گیا ہے لِلْمُتَظَاهِرِينَ بِالدَّعْوَةِ الى اللہ اور استعمال کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں دعوت الى اللہ کا لبادہ اڑنے والے ان کے ذریعے سے دین کو استعمال کیا جاتا ہے اور حاکیموں کو اور عمرہ کو اور اہلِ وجہت کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ دین کا اور دعوت کا لبادہ اڑ کر وہ اپنے کام نکالتے ہیں لم ينقطع فی کل عصور التاریخ تاریخ کے ہر دور میں یہ بات رہی ہے کبھی منقطع نہیں ہوئی تاریخ اسلام میں خصوصا وَلَقَدْ قَرَأْتُمْ فِي تَارِيخِ الْمُسْلِحِينَ كَيْفَ كَانُوا فِي كُلِّ عَصْرٍ يُقَاوَمُونَ فِي دَعْوَتِهِمْ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا اصلاح و دعوت کی تاریخ میں مصلحین و مجددین کی سیرت میں کہ ہر زمانے میں يُقَاوَمُونَ ان مصلحین و مجددین سے لڑائی لڑی جاتی تھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا تھا اپنی دعوت میں من قبل المستغلین کہ لوگوں کے ذریعے سے ان کو مشکلات پہنچائی جاتی تھی انہی دین کا لبادہ اورنے والے اور دین کا استحصال کرنے والوں کے ذریعے سے اکثر من آعدائی ان سے جتنی تکلیف پہنچی ہے اتنی دشمنوں سے بھی نہیں پہنچی ہے وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ أُولَائِكَ الَّذِينَ كَانُوا يُقَاوِمُونَ الْمُسْلِحِينَ اور جن لوگوں نے اہلِ اصلاح اور اہلِ عظیمت سے لڑائیاں کی ہیں اور ان کو ستایا ہے وہ زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ اثر و رسوخ والے تھے نفوزاً فی الجماہیر ممن يقاویمون دعوتکم اليوم او يستغلونها بنسبت ان لوگوں کے جو آج ہماری دعوت سے برسر پیکار ہیں اور جو اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں حَتَّى إِنَّكُمْ لَتَجِدُونَهُمْ أَقْزَامًا بِجَانِبِ اَعْدَاءِ الْإِصْلَاحِ فِي الْمَاضِي آج کے یہ دین و دعوت کے دشمن جو دین کا لبادہ اوڑ کر اصل دین کے مخالف ہیں یہ ان کے سامنے بونے نظر آتے ہیں جو پرانے دین کے دشمن تھے اور اصلاح کے دشمن تھے ومع ذلك لیکن تاریخ نے یہ بات محفوظ رکھی ہے لَقَدْ ذَحَبَ أُولَئِكَ الدَّجَّالُونَ جَمِيعًا إِلَى الْجَحِيمِ وہ سب دجال ختم ہو گئے برباد ہو گئے اور وہ واصل جہنم ہو گئے وَبَقِيَ الْمُسْلِحُونَ وَهْدَهُمْ هُمُ الْخَالِدُونَ اور جو مخلص مصلح تھے انہی کا نام اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں جاویدہ فرما دیا ہے اس لئے اخلاص پیدا کرنا چاہیے اس کی دعا کرنا چاہیے اور دین کو ناجائز مقاصد کے لئے اور یا سستے مقاصد کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی